حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بار مریدوں کے ہاں تشریف لے گئے آپ جب مریدوں کے پاس گئے تو آپ کو مریدین نے کہا کہ مرشد ہمارے ہاں ایک دکاندار ایسا ہے جو نماز نہیں پڑتا آپ میربانی کریں اس کو نماز کا کہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حصر کی نماز کا وقت تھا اس کی دکان پہ چلے گئے جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان آ جاؤ نماز کا وقت ہے نماز پڑتے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے بزرگ آپ جاؤ ہم آ جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر اس کی دکان پہ ٹھیرے دو منٹ یا پانچ منٹ کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ اے نوجوان آ جاؤ نماز کا وقت ہونے والا ہے نماز پہ جاتے ہیں اس دکان دار نے کہا کہ اللہ کے بزرگ آپ جاؤ ہم آ جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پھر بھی ٹھیرے رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھروایا کہ اے نوجوان آ جاؤ نماز کا وقت ہونے والا ہے اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے آ جاؤ نماز پہ جاتے ہیں اس نوجوان نے کہا اے جنید بغدادی اے اللہ کے بزرگ آپ جاؤ ہم آ جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز پہ چلے گئے آپ نے نماز پڑھ ہی مریدین کو آپ نے جب سلام پھیرا نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ نماز پہ نہیں آیا وہ دکاندار نماز پہ نہیں آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پھر اس کی دکان پہ چلے گئے مایوس پھر بھی نہیں ہوئے آج ہم ایک بار دو بار کہتے ہیں پھر اس کو نماز کہتے بھی نہیں کہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ وہ آتا ہی نہیں نماز پہ بار بار ہمارا کنا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے نماز کے بعد اس کی دکان پہ چلے گئے جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کی دکان پہ گئے آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان آپ نماز پہ نہیں آئے کہا کہ اللہ کے بزرگ آپ دیکھ رہے ہو دکان پہ رش لگا ہوا ہے گاہت اتنا ہائیں میں نماز پہ کیسے آتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھوڑا آگے قدم گڑھایا آپ نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیا اس دکان دار نے کہا کہ اللہ کے بزرگ یہ آپ کیا سنگ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کیا کہیں یہاں پشاب پخانا تو نہیں ہے اس نے کہا کہ اللہ کے بزرگ یہ ٹوائلٹ اس تنجا کھانا تھوڑی ہے یہ تو دکان ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان جب تو نماز کے لیے پانچ منٹ دس منٹ نہیں نکال سکا میں دیکھ رہا ہوں تو پشاب پخانا تو یہی کرتا ہوگا نماز کے لیے تو پانچ منٹ نہیں نکال سکا تیرے پاس گاہ کتنے ہیں تو پشاب پخانا تو یہی کرتا ہوگا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی اس کی دل پہ چوٹ لگی وہ دکاندار طائب ہو گیا اور پانچ وقت کا پکا نمازی بن گیا میان آپ بھی میں بھی اگر نماز میں کوتہ ہی کرتے ہیں تو اب وقت ہے توبہ کر لیں اور پانچ وقت کے نمازی بن جائیں دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب پہلے اس کی دکان پہ گئے تو وہ بے نمازی تھا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جانے سے وہ نمازی بن گیا میرے دوست آج ہم مرسیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں مرسیکل اسی کی سپیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے اگر پیشاب پخانے کے حجد ہو جائے تو فورا ہمارا پاؤں بریک پہ جاتا ہے اگر آزان آ جائے نماز کا وقت ہو جائے تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہم توجہ ہی نہیں کرتے اگر ہم اسی کی سپیٹ پہ جا رہے ہیں کسی دوست کی کال آ گئی ہے اس کو سن لیتے ہیں لیکن آزان آ جائے تو ہماری بریک نہیں لگتی دیکھیں آپ اگر کوئی سپر پہ جا رہا ہو موٹر پہ جا رہا ہو اگر پیشاب پخانے کی حجد ہو جائے تو ڈریور کو کہتے ہیں گاڑی کو روک لو اگر نماز کا وقت آئے تو نماز کیلئے نہیں رکھوا دیں میرے دوست نماز ہم کر فرض ہے یہ فریضہ ہے کل قیامت کے دن سب تو پلے نماز کا پوچھے جائے گا نماز کا سوال ہوگا میرے دوست نماز کی بہت بڑی بزیلت ہے روایت میں آتا ہے جب آدمی وضو کر کے لے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے تکبیر جب کہتا ہے اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر گناہ باندھے ہوئے ہیں لہذا ان کے گناہوں کو اتار لو فرشتے ان کے گناہوں کو اتار لیتے ہیں وہ آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نماز مکمل کرتا ہے نماز کے بعد دعا مانگتا ہے جب واپس جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اے کریم رب آپ تو تیرا بندہ واپس جا رہا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر لات دوں اللہ رب العزت مانگتا ہے کہ میرے فرشتوں میری رحمت کو ایک گوارہ کائنی کہ بندہ میرا آیا میری بارگاہ میں ہو گناہ وقت لے جائے میرا دوست اللہ رب العزت سجدوں میں راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت سجدوں میں راضی ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کسی پر ناراض ہوتا ہے وہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے میاں رزق بنگ نہیں کرتا اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے موسیقی